اسلام علیکم سیف سٹی کے ساتھ میں ہوں آپ کی host جمشاہ آوان اور مجھے تو آپ جانتے ہی ہوں گے میں محمد خائف امید کرتے ہیں کہ آج کا دن بھی آپ کا بہت اچھا گزرے گا اور آپ خیر و آفیت کے ساتھ ہوں گے کچھ دن قبل دو دن قبل بارشوں کے سلسلہ جاری ہے پھر سے کروٹ بدل رہا ہے اور سمجھ نہیں آرہی کبھی گرمی کبھی سردی سمجھ نہیں آرہی کہ سویٹر رکھیں یا نکال لیں بہار کا موسم ہوتا ہی ہے کبھی کروٹ سردی کی طرف بدلتا ہے اور گرمی کی جانے بدلتا ہے لیکن خوش گوار رہتا ہی ہے ہمیشہ کتنا آج کے پرگیر میں بھی ہوگی کچھ خبریں ہم شامل کریں گے مزیدار کسن کی اور ایک اور چیز مینشن کرنا چاہیں گے آج بھی ہمارے شو میں ایک گیسٹ ہوں گے جن کا تعریف ہم آپ کو ضرور کروائیں گے لیکن اس سے پہلے آج ہم بات کریں گے وومن ڈے پہ کل وومن ڈے کل وومن ڈے بڑی بطلب جو شکروش سے منایا جا رہا ہے ڈیفرنٹ پوسٹرز بھی آپ میں دیکھے ہوں گے مارچ دیکھی ہوگی اس حوالے سے فائق تھوڑا اداس تھے اور تھوڑا سیڈ فیل کر رہے تھے وومن ڈے پہ مجھے سمجھ نہیں آئی اور میں ان سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ فائق وومن ڈے پہ آپ اتنے افسردہ کیوں تھے بالکل رونے والے تھے مرد کبھی روتا نہیں ہے افسردہ ضرور تھا کیونکہ میری خواہش تھی کہ مردوں کا عالمی دن منایا جائے جس طرح سے عورتوں کا عالمی دن منایا جاتا ہے اس طرح سے مردوں کا عالمی دن منایا جائے لیکن فائق آپ کو نہیں لکھتا کہ ہر ڈے ہی مین ڈے ہوتا ہے اس طرح ہر ڈے ہی خاتون کے ڈے ہوگا لیکن اس حوالے سے مرد رہے ہیں مشاہد بھی completing مردوں کی خواہش ہے کہ نہیں ہمارا بھی عالمی دن ہونا چاہئے اس حوالے سے مهم کو دکھاتی ہیں مرد کیا کہتا ہے کہ ان کا عالمی دین ہونا چاہیے یا نہیں خواتین کا ہر سال ایک عالمی دین منایا جاتا ہے آپ کے خیال میں مردوں کا عالمی دین بھی منانا چاہیے منانا چاہیے لیکن رہن دیو کی کرنے منانا کے وہ عورت جو ہے اس کا تو چلو ٹھیک ہے منان دینے منان دینے منان دینے لیکن عورت اپنا جڑا مرد ہونڈا کی کرنے منانا کے ایونٹ جو گلز کے ہیں ٹھیک ہے مختلف کے کچھ ہم لوگ نہیں منا سکتے جس طرح سے مدرس دے ہے ہم لوگ فادرس دے مناتے ہیں اسی طرح سے اگر گلز وومن دے منایا جاتا تو جانٹس دے بھی ہونا چاہیے ضرور ہونا چاہیے جو بیکورڈ فیملیز ہیں بچارے وہ جو مرد زراد ہوتے ہیں وہ اپنی بیوی کی خوشیوں ہی کھاتے ہیں بچوں ہی کھوشیوں ہی کھاتے ہیں ان کے پاس جوتے بھی نہیں ہوتے ٹھیک ہے ان کو بتانے کے لیے ہم اپنی فیملیز کے لیے کیا کیا ہم ان کو کربانیاں دے رہے ہیں کہ ہم کیا اب اس کو اپنے بچوں کے لیے کرے کیا بیوی کے لیے کرے کیا ماں کے لیے کرے کتنی ہم اپنی خواہشات کو کربان کرتے ہیں عورتوں کی تنظیموں کے لیے تو کافی سارے سنے ہیں لیکن مرد کی کوئی بھی حقوق کے لیے کوئی بھی تنظیم ابھی تک بنی نہیں ہے امریکہ حال سے آپ کے خیال میں ہونے چاہیے بالکل ہونے چاہیے جیسے کہ عورتوں کے لیے برابر کے حقوق ہم لوگ دے رہے ہیں اسی طرح سے مرد کے حقوق بھی ہوتے ہیں تو وہ عورتوں پر لاغو ہونے چاہیے باقی جتنے بھی ہیں اس طرح کے حقوق بننے چاہیے ہمارے جانس کے لیے بھی بندے کی جو رسپیکٹ ہوتی ہے عورت کے لیے دل میں ہوتی ہے تو ایک دن سے کیا ہو جاتا ہے مطلب ایک دن میں آپ کیا کر لیں گے کیونکہ جو عورت کا مقام ہے آپ کے سوسائٹی میں کافی پہلی وہ آئی ہے آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ کیوں ہونا چاہیے خواتین مناتی ہے نا ہر سال خواتین کا عالمی دن عالمی دن مطلب انٹرنیشنل لیول میں منایا جاتا ہے ان کے حقوق کے لیے تنظیمیں بنی ہوئی ہیں تو کیا مردوں کے حقوق کے لیے کوئی تنظیم ہے آپ کے خیال میں بھی تک نہیں فیلال تو میں نے دیکھی نہیں ہے مردہ ہوجا رہے ہیں تو دو دو ظلم ہی ہو رہے ہیں میرے پاس تو مہو ڈراما آیا سی ہوتے بھی تنگیدی ہو رہی سی آپ کیسے کہتے ہیں کہ ان کا عالمی دن نہیں ہونا چاہیے چلیں آپ کہتے ہیں تو مان لیتے ہیں ماشاءاللہ آپ اسے بھی بڑے پیارے لگ رہے ہیں تو کوئی ڈیفرنس نہ چاہیے ارگرانزیشن یا وہ من کے لیے کام کر رہے ہیں چاہے وہ من کے کام کر رہے ہیں آئی تنگیدیفرنس نہ چاہیے کوئی تنظیم ہوئی نہیں چاہیے اور بہت سے سوالات جیتے ہیں کہ مردوں کو بلکل وہ نہیں دی جاتی کہ ان کو پوپلیریٹی نہیں ہے کوئی ان کے تحفوظات نہیں ہیں کچھ بھی ہے سچ تو میرے خیال سے وومین کو بھی اتنا ہی ساتھ دینا چاہیے جتنا آپ وومین کے لیے کام کر رہے ہیں اتنا مہن کے لیے کام کر رہے ہیں جتنا مہن کے لیے کام ہو رہا اتنا مہن کے لیے کام ہو روزی کیسے کمارا باہر نکل کے سارا دن بچارہ دو میں تکھے گا تھا سبحوں سے لیکر شام تک اور اس کو پھر بھی گھر جاتا ہے تو بیچارے کو وہی سننا پڑتا ہے کہ مرد آپ کچھ کرتے ہی نہیں ہو میں گھر میں یہ بچے سمال ہی ہوں بیچارہ باہر پندر کس کس بندے کی باتیں سنن کے آ رہا ہے کس طرح سے وہ سن رہا ہے کیا کیا کر رہا ہے یہ نہیں کسی کو بھی بتا نہ کوئی سننا چاہتا ہے نہ ہی کوئی پوچھنا بھی چاہتا ہے فی میل رائٹس کو زیادہ پریفر کیا جاتا ہے تو میرا بانا یہ ہے کہ میل رائٹس کو بھی وہاں پہ اٹھانا چاہیے تھوڑا تھے جی ناظرین آپ نے دیکھا کہ مرد حضرات بھی چاہتے ہیں کہ ان کا بھی عالمی دن ہونا ارسائی ہے بڑھتے ہیں اگلے ہمارے مہمان کے جانب اور آج ہم نے جس موضوع پر بات کرنی ہے ہمارے معاشرے میں لڑکوں اور لڑکیوں کے رشتوں کے حوالے سے کیا مسائل ہیں اور ان کی کیا وجوہات ہیں وہ بھی جانیں گے اور ان پر کیسے کابو پایا جا سکتے ہیں وہ بھی جانیں گے اور ہمارے ساتھ بڑی تیاری سیاں بلکل اسی حوالے سے آج ہم نے دعوت دی ہے ہمارسل موجود ہے مرسل ارم نایم جو کی موجود ہے اور ان کو ہم پیار سے آپا کہتے ہیں آپا السلام علیکم وعالیکم سلام شکر فائک اور ہم شاہر سے مل کے بہت اچھا لگا اور بڑا اچھا ہے آپ لوگوں نے یہ بڑا اچھا سا ٹرپک بنایا ہے دیکھو آپ وومنز اور مین ڈے پہ بات کر رہے ہیں پہلے ہم یہ سوچیں کہ ڈے کیا ہوتا ہے ایک دن کیا ہوتا ہے برٹ ڈے بنایا جاتا ہے کوئی برٹ ڈے بنایا جاتا ہے کوئی بھی ایک سال کے بعد تو ہم اس کو ہم مردوں کو جو ہمارے پیارے بیٹے ہیں ہمارے بھائی ہیں ہمارے باپ ہیں ہم انہیں تسلیت دیتے ہیں کہ جو مین ڈے ہوتا ہے وہ تو ہر روز ہی ہوتا ہے صبح ایک پیاری سی بیٹی اپنے باپ کو کو خوش آمدیت کہتی ہے گھر آنے پہ اس کی بیوی اس کے لئے دروازہ کھولتی ہے تو یہ ایک خوبصورت سا دن ہر روز ہوتا ہے تو اس کے لئے اس کو جب ہم سیلیبریٹ کریں گے تو وہ مسکین ہو جائے گی اس لئے اس کو سیلیبریٹ کرنے کی بجائے ہر روز سیلیبریٹ کرنا چاہیے خواتین کا پھر دن کیوں منایا جاتا وہ دیکھو اس میں مسائل ہے خواتین کو مسومیت میں لے گئے ہم لوگوں نے اس کو غربت میں ڈال دیا اس کا ذہن غریب کر دیا جب ہم ذہنی طور پر غریب ہوتے ہیں تو اس کا دن منانا پڑتا ہے کیونکہ جب مسجوم لے بنایا گیا آپ پر شاہد دورتی لئے سوچتے ہیں کہ ہم پر ترس کھایا جائے ترس کھایا جائے وہ ان کی لینے کے لئے کیا کہتے ہیں ان سے پیار لینے کے لئے ان سے اپنی اہمیت بڑھوانے کے لئے تو مرد کی اہمیت ویسے ماشاء اللہ اللہ تعالی نے اتنی اچھی کی ہے اور اتنی اچھا رتوے بھی دیئے اس کو تو اس کی نہیں پریشان ہوئی مرد کی ضرورت نہیں ہے مرد دن کو منانے کی ضرورت نہیں ہے اس لئے میں فائک کو تسلی دے شکریہ شکریہ ناظرین بات ہم آپ سے رشتوں کے حوالے سے لیکن سب سے پہلے آج شامل کریں گے لیکن یہ ٹھوڑی سی ڈفرنٹ خبر خبر کچھ یوں ایک شوہر نے بیوی کو باتھروم میں بند کر دیا صرف اس وجہ سے کہ اس کو Corona وارس ہے کہ نہیں صرف اس کو شکت تھا اس بنا پر اس نے بیوی کو باتھروم میں بند کر دیا اس کی بیوی کی ایک فرن تھی جو چائنا سے آئی تھی اور اس کی فرن تھی اس سے ملاقات کر کے واپس آئی تو اس کو لگا کہ اس کو Corona وارس ہو گھر میں آئی آکر اس نے کہا کہ کہ آپ اس سے مل کر آئی ہوں بھی ایک منٹ پہلے تھے تو اس نے کہا کہ وہ دوست آپ کی کہاں سے آئی تھی انہوں نے کہا کہ وہ چائنا سے آئی تھی فرنس انہوں نے ڈاکٹر کو کال کی سب سے پہلے اور ڈاکٹر کو کال کرنے کے بعد کہا کہ اگر کسی Corona وارس ہے تو اس کے لئے کیا کچھ سمیں کرنا چاہئے کونسی ایسی احتیاطی تدابی استعمال کرنے چاہئے ڈاکٹر نے فرنسے کہا کہ آپ اس کو تنہا چھوڑ دیں اب اس نے کیا کیا اپنی بیوی کو فوراں سے باتھروم میں جا کے لگ کر دیا اب خوش قسمتی یہ تھی بیوی کی کہ بیوی کے پاس موبائل فان تھا اس نے فوراں سے اپنے پولیس کو کال کی اور پولیس موقع پر پہنچ گئی تو پھر اس نے آکے باتھروم کا لگ کھولا اور اسے اچھا اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے فائک کے زندگی کے کسی اور معمولات میں بھی اگر عورتیں مردوں کو تنگ کریں یہ ایک بڑا اچھا سووشن ہے کہ انہیں باتھروم میں بند کر دیا جائے اور اس چیز کا دھیان لکھا جائے کہ اس کے پاس موبائل ہے ورنہ آپ خواست سکتے ہیں میرے خیال میں اسی لئے خواتین کا آدمی دید بنایا جاتا ہے اسی لئے مرد علیم بندے ہیں آپ یہ دیکھیں کتنا آپ دیکھ رہی ہیں کہ کتنی ویلیڈ پوائنٹ ہے کتنی ویلیڈ ریزن ہے خواتین کا آدمی دید کہ انہیں باتھروم میں بند کر دیا جاتا ہے ہاں 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 نہیں دیکھو وہ تو اس کو سمجھ نہیں آئی نا جلدی میں کہ وہ کیا کرے آپ اتنی یہ خوفناک خبر ہے یہ اتنی بھیانک قسم کا علمیہ ہمارے سارے پوری دنیا میں آیا ہے کرونا وائرس کو ہم سیریس لینا چاہیے اور میرا خیال ہے کہ اس نے تھوڑا سا بہتر کیا کہ وہ زیادہ بہتر یہ ہوتا کہ وہ ڈاکٹر سے پوچھ کے پوری طرح سے اس بھی پرکوشن کرتا نہ کہ اس کو بات کرنے کا ساپا میں بتاتا چلو کہ جب پولیس ان کے گھر آئی تو پولیس نے کہا کہ میں اس کے خلاف کوئی کلونی کاروئی کروانا چاہتی ہیں تو اس کی بیوی نے منع کر دیا مطلب یہ اس کی محبت دیکھتا ہے یہ محبت اور محبت دیکھتا ہے نہیں نہیں یہ میں ان سے بہت پیار کرتا ہے میں ان کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں لیکن آپ سب کو بتائیے کہ کرونا وائرس سیریس ہے اور ڈاکٹر سے رجوع کریں پین اڈال اور کچی پیاز اور کچی پیاز اور کچی پیاز سب سے پہلا سوال ہم آپ سے کرتے ہیں کہ لڑکی اور لڑکوں کو جو رشتے ہیں جو مسائل ہیں ان کی وجہات ہیں مسائل تو ہر سوسائیٹی میں ہے ہم پاکستان کو لیں ارب میں چلے جائیں یا یورپ کو لیں یورپ کو ہمیشہ آگے رکھا پھر ہم نے اپنی سوسائیٹی کو بنانے کوشش کی اگر ہم اسلامی طور پر اپنی سوسائیٹی کو اپکریٹ کرتے تو شاید یہ مسائل نہ آتے اب دیکھیں ہمارے نزدیکی ممالک میں جو بھی ہیں وہاں پر اتنے مسائل نہیں ہیں جتنے کہ ہمارے پاکستان میں بڑھ چکے ہیں تو اس لئے ہمیں اپنے گھروں سے شروع کرنا ہوگا کہ ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے گھر کے ماں باپ جو ہیں وہ ایک موڈل بنے اپنے بچوں کو بتائیں کہ رشتوں کو کیسے نبانا ہے زبان کا استعمال کیسے کرنا ہے یہ زبان کا استعمال جو ہوتا ہے یہ بڑی پرابلمز کرتے ہیں تو اور اس کو اور باقی چیزیں جو ہماری ایڈوکیشن میں جو نہیں کرائی جاتی نہیں بتایا جاتا وہ سب سے پہلے نکاح کا اور زندگی گزارنے کا صلیقہ practically work دیکھیں ہم بچے کو انجینئر ڈاکٹر اور دوسری جیسے کمپیٹر میں بزنس میں شعبوں میں ہم ہر چیز زور سے سکھاتے ہیں اور دار طریقے سے ان کو ٹیوٹر بھی رکھے دیتے ہیں ایک بزنسمن اپنے بیٹے کو لے کے جائے گا بزنس کی گدی پر لیکن اسے زندگی کے رہنے کا طریقہ نہیں بتائیں گا سب سے پہلے ہمیں اپنے بچوں کو اپنے آنے والی جنریشن کو اگر ہم نے خیال رکھنا ہے اگر ہم نے ان کے فیوچر اچھا کرنا ہے اور ہمارے ہم چاہیں جیسے اپنی دعا ہوتی ہے تو وہ پوتو نہاؤ اور دو تو کھلو تو وہ اچھی طرح سے دیکھنا چاہتے ہیں تو اپنی جنریشن کو ٹھیک کریں والدین کو رشتوں میں آج کل کون سے مسائل ترکار ہیں اس حوالے سے بتائیے کہ والدین کو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے والدین کو جو والد یا مدر چاہ رہی ہوتی ہے بچے وہ نہیں چاہ رہے ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ جو وہ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں ہاتھ میں آپ کے سکرین ہے تو وہ اپنی جب ڈیمانٹس دیتے ہیں اس ڈیمانڈ پہ اب ایک فیملی کسی لڑکی کے گھر جاتی ہے پہلی دفعہ تو وہ کتنا کنے دیکھ لے گی کتنا سکرین کر لے گی اب ماں دیکھتی ہے کہ لڑکی بہت پیاری سی ہے گھرداری دیکھ رہی ہے باپ دیکھتا ہے کہ باپ بہت سادہ ہے بھائی اس کے اچھی طرح ملے ہیں تو بات ختم ہوگی لیکن اب جو بیٹے نے ان کو انسٹال کیا ہوا ہوتا ہے کہ مجھے ایسا چاہیے یہ چیزیں چاہیے وہاں آکے وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں وہاں آکے وہ گھر آکے جب بات کرتے ہیں تو بہنیں بھی کہتے ہیں نہیں ہمیں ایسا ایسی بھی چاہیے بھائی بھی رشتے دار بھی تو تھوڑا سا آپ لوگ ایک دفع نہیں فیملیز کو پہلے تھوڑا ملیں جو لیں دیکھیں آیا کہ یہ آپ کے مطابق ہیں یا نہیں ہیں اور بڑے آرام سے احتیاط سے اگر نہیں پسند تو اچھا ہمارے معاشے میں لڑکی کا رشتہ تو پھر بھی بہت ایزلی مل ہی جاتا ہے لیکن لڑکی کا خاص طور پر رشتہ لڑکوں کے رشتے ہوتے تو لڑکیوں کے ہوتے ہیں یہ نہیں بات بات یہ کہ ہم نے ہائپ کریٹ کر دیا کہ لڑکیوں کے نہیں مل رہے لڑکیوں کو پسند نہیں آرہے ہوتے اب لڑکی جب جس نے ایم بی بی ایس کر لیا یا پڑ گئی ہے وہ گھرداری طرف نہیں آتی کچھ کام کرنا چاہتی ہے اس نے جو پڑھا ہے وہ اسے اسے یوز کرنا چاہتی ہے اب جو اس کے گھر کے رشتے آرہے ہوں گے اس کو بھی سوچنا چاہیے لڑکیوں کو بھی لڑکیوں میں دیمانڈ زیادہ دیمانڈ ہوتے ہیں اب جب آپ کی یہ دیمانڈ سر پر رکھ کے رشتہ ہوگا وہ رشتے نہیں ہوتے ہیں اب دیکھیں جب آپ کو چیز خریدنے جاتے ہو تو آپ کو چیز کو کیسے خرید رہے ہوتے ہیں اب یہ شاپنگ مال بنا لیا ہے ہم رشتہ دیکھنا میں تھوڑا اس سے ہٹ کے یہ بات کرتی ہوں بہت سے لوگوں کو برا بھی لگے گا لیکن اگر آپ ایک دفعہ پیچھے جا کے سوچیں تو ہم اسی طرح کرتے ہیں جیسے ہم ایک شاپ پہ جا کے یہ نہیں وہ نہیں یہ چیز چاہیے اچھا آپ نے یہ بتایا کہ کیا چیز ہی ہے آپ ہماری گروہ کو گائٹ کریں کہ ہم نے رشتہ کرنا ہے کون کون چیزیں جو ضروری ہیں اور کون چیزیں غیر ضروری ہیں جو کہ ہم ڈھونڈ رہے ہیں دیکھو جب یہ دیکھیں اگر لڑکی کا رشتہ دیکھنے جا رہے ہیں تو لڑکے کی قوالٹیز دیکھ لیں کہ آیا وہ فیملی جو ہے جہاں ہماری بیٹی نے جانا ہے وہاں وہ کس طرح اس طرح سے رہ سکتی ہے سب سے پہلے یہ دیکھیں گھر کا محول آپ کے ساتھ ملتا جلتا ہے آپ وہاں پہ آپ خود بھی آسانی سے جا آ سکتے ہو آپ نے بہت ہائی فائی میں دے دی لڑکی تو وہاں آپ کمپلیکس کا شکاہر ہوتے ہو جب آپ بہت نیچے آپ کہتے ہو لڑکا ڈاکٹر ہے آگے ترکی کر لے گا پی ایس ڈی جو بھی ہے اور اس کے فیوچر بہت بہت اچھا ہے لیکن وہ ان کا رہنہ سینہ بہت ہلکے سی جگہ پہ فیملی بھی میٹر کرتی ہے یا بہت سارے لوگ ہیں اس گھر میں آپ کی بیٹی نہیں ایجسٹ کر سکتی تو آپ ایسا نہ کریں تو آپ اپنے مطابق دیکھیں اور اس چیز کے لئے پیرنٹس کو سوچ کے گھر سے نکلنا چاہیے جب رشتہ لینے جائیں پہلے انویسٹیگیٹ کر کے جائیں کہ آیا آپ لوگ وہاں کمپورٹیبل ہو نہیں ہو اب تو فون پہ بھی بات کر سکتے ہیں کہ ہی باہر گھر سے باہر بھی مل کے بات کر سکتے ہیں پوری اچھی طرح پھر آپ گھروں میں جا کے ان کا رشتہ تیہ کر سکتے ہیں تو اسی طرح لڑکے کے لئے بھی لڑکے نے بھی اس لڑکی کے گھر ایک دفع ہی تو نہیں آنا برات لے کے بار بار آنا ہے اس کے گھر والوں نے بھی آنا ہے تو تھوڑا سا لڑکا بھی اپنے مطابق دیکھ لے کہ وہ جو گھر ہے جہاں وہ آئے جائے گا اس کی بیوی نے بھی آنا ہے اس کے بچوں کا نانکہ ہوگا وہ سب ٹھیک ہے اس کے مطابق ہے تو یہ چیزیں سیریسلی سیریس میٹر کے ساتھ نہ کہ محبت میں بس آپ کو ایک تصویری اور فلمی محبت یا آپ کو آپ نے دیکھ لیا اور کر لیا اور آپ کو بس اینڈ آف لائف ہے زندگی ہے بس جہی ہے یہ نہیں ہوتا آپ لوگ پہلے آپ ان لوگوں کو مل کے دیکھ لیں آپ پہلے پرومیسز مت کریں لڑکا لڑکی جب ملتے ہیں بہت گہرے میں یہ سب کو یہ بتاتی ہوں بہت زیادہ پرومیسز نہ وادے نہ کریں وہ خلافی غلط ہو جاتی تو پرومیسز کو دھیان سے کریں اچھا ہمارے موشے میں لڑکے اور لڑکی دونوں کی بڑے حسن پرست ہو گئے ہیں جو لڑکی آپ کو دکھ رہی ہے خوبصورت ہے اور بلکل اس کی physique اب ٹو میئر ہے اور لڑکیاں بھی ایسے ہی ہیں بڑا ہنڈسوم ہو اسی سے یہ ٹریکٹ ہوتی ہیں ہم کریکٹر نہیں دیکھتے کیونکہ یہ پانچے سال ہے گی اس کے بعد جب آپ نے ایک نوریشنشپ میں جانا ہے تو کریکٹر دیکھنا ہے کہ یہ کریکٹر کیا کتنا سٹرونگ ہے تو ہمارے یہ کیوں باتا جاتے ہیں رمشا کہ ہمارے کالیج میں ہماری ایڈوکیشن یہ چیز نہیں بتاتی کہ انسانیت کیا ہے ہم اس کو فگر آؤٹ کرتے ہیں لوگوں کے فگر سے لوگوں کی زاہری نش و نماز وہ کتنا ایک لڑکا بہت خوبصورت شرٹ پہن کے آتا ہے اچھا سی ڈریس اپ پکاتا ہے ایک مہنگا موبائلہ وہ بہت سی لڑکیوں کو اچھا لگنے لگ چاہے گا کیوں؟ نہ کہ وہ لڑکا جو بہت اچھا سی ایڈوکیشن میں بہت اچھا ہے اور شریف لڑکا ہے وہ لڑکیوں کا ٹریک نہیں کرے گا یہ ہماری گھریلو وہ ہوتی ہے اچھلی وہ کنسپٹ بانگی ہے یہ غلط ہے اگر ایک لڑکا یا لڑکی خوبصورت ہے وہ سب کو خوبصورت خوبصورتی اندر سے ہوتی ہے آپ کو یہ میں بتاؤں بہت خوبصورت اور حسین لڑکیاں جو بعد میں جا کے ہماری ایک عمر آ گیا ہم نے لوگوں کو بہت برے حالات میں دیکھا اور عام سی لڑکیوں کو حکومت کرتے ہوئے دیکھا تو آپ نے اپنے گھر کی ملکہ بنانا ہے یہ سوچ لیں یا آپ نے گھر میں کیا چیز لے اچھا ہماری نانی رادیوں میں کہتے ہیں سونے میں چٹنا بہتے ہیں سونے میں چٹنا بہتے ہیں اور آپ سے باتیں ہوتی رہیں گی اگلی خبر شامل کرتے ہیں اگلی خبر کی جانے بڑھتے ہیں اگلی خبر رمشاہ کون سی بتانے والے ہیں اگلی خبر یہ ہے جناب آپ کبھی اپنے موبائل کا پاسورٹ بھولے پاسورٹ تو میں نہیں بھولا کیونکہ مجھے عادت ہے فنگرپرنٹس ہیں اور اگلی انگوٹھا ہی نہ رہے تو آپ کیا کریں گے لیکن ایسی باتیں لیکن ایسا ہوا چکا ہے ایک آدمی کا غلطی سے انگوٹھا اور اس نے پھر موبائل کیسے انگوٹھا یہ ایک بڑی انگوٹھا ہے شخص جس کا انگوٹھا ایک حادثاتی طور پر آرے میں آکے کٹ گیا اب اس نے کیا کیا کہ اس انگوٹھے کو اٹھایا اور گھر لے گیا کیونکہ اس انگوٹھے کے طرح موبائل کا انلوک ہوتا تھا اس انگوٹھے کو جادر فریزر میں رکھا اور اس کو اس طرح سے جب اپنے موبائل کو انلوک کرنا ہوتا ہے اس نے فوراں سے اس انگوٹھے کو نکالتا ہے اور اپنے موبائل کو انلوک کر لیتا ہے یہ بہت ہی انٹرسٹنگ اور بہت ہی ایک ہی انٹلیکچوال ایڈیا ہے کہ اس نے اس کو سنبھال کے رکھ لیا وہ پریشان نہیں ہوا کہ میرا انگوٹھا کٹ گیا اور اس نے بیٹھ کے رونا شروع کر دیا کہ میرا موبائل کیسے انلوک ہوگا میں کیسے فیس بوک کروں گا اپنے موبائل کو اٹھا کے مارتا دیوار پر ایسا بلکل کچھ نہیں کیا اب اس کے بیٹھ نے کیا کیا کہ اس کی ایک ویڈیو بنا کر جس طرح سے وہ فریزر سے انگوٹھے کو نکالتا ہے اپنے موبائل کو انلوک کرتا ہے اس نے ایک ویڈیو بنا کر فیس بوک پر یا اپلوڈ کر دیا اس کو ویڈیو ویڈیو اپلوڈ کر دیا اور اس کے بعد اپنی وائرل ہوئی وائرل بہت زیادہ ویڈیوز ہوگی اور اگر وہ آدمی فائک کے پاس آتا تو فائک جیسے انٹلیکچوال شخص اسے بتاتا کہ آپ انہیں موبائلی ریسیٹ کروا لیں ریسیٹ کروا سکتے ہیں انگوٹا فائنگ دے بس کریں کچھ لوگ نہیں اکل مند ہوتے ہیں اس کی مدد پوری ہو گیا اگوٹھی تو کٹے ہوئے کئی دن گزر چکے ہیں لیکن اب تک فون کے جو فنگر پرنٹس ہیں اسی انگوٹھے ہیں یہ ان کی بہادری ہے اور یہ جورت ہے جو کہ ہر پاکستانی میں بھی ہوئی چاہیے بڑھتے ہیں اپا کی جانب اپا بات کر رہی تھی کہ ہم لڑکے کو دیکھتے ہیں اور لڑکے کی فیملی کو نہیں دیکھتے ہیں یہ بات تھوڑی کلیر کریں کہ ہم لڑکے پیرنٹس بھی یہ کہتے ہیں کہ لڑکا دیکھ لیا ہے بس ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے ڈاکٹر ہے انجینئر ہے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے فائک وہ کیوں کہہ دیتے ہیں کیونکہ لڑکا لڑکی میں انڈرسٹینڈنگ ہے وہ ختم کر دیتے ہیں یہاں پہ لائکے یہ جانتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آج یہ اکٹھے ہو رہے ہیں مل رہے ہیں اس طرح سے اور ہمیں بتا دیا ہے تو چلو ٹھیک ہے اس رشتے کو ہم پورا کر دیتے ہیں نہ کہ یہ غلط کام کریں کل چوری ملیں گے چوری ملیں گے جب ہم صرف لڑکا اور لڑکی کے بات کریں اس میں پیرنٹس کو چاہیے چاہیے ان کے پیرنٹس کو بھی دیکھیں ان کے بین بھائیوں کو بھی ملیں اور ان کی فیملی کو جو بھی انٹائر فیملی وہاں ہوتی ہے انہیں ضرور ملیں لیکن جہاں لڑکا لڑکی کا آپس میں ہو جاتا ہے تو اس میں میں کہتے ہوں کہ جس طرح سے ہم لوگوں نے بہت غلطیاں کر لیں اب ہمارے سے آگے جو جنریشن آرہی ہے میں آپ کو بتاؤں آپ لوگ یہ غلطیاں نہیں کرو گے آپ لوگ بہت احتیاط سے زندگی گزارو گے اور اپنے بچوں کو بتا کے چلو گے کہ زندگی کیسے گزار نہیں ریلوے ٹریک پہ اور سڑک پہ چلنا دونوں مختلف چیزیں ہیں تو وہ چلنا سکھائیں گے آپ لوگ کہ ریلوے ٹریک پہ کیسے چلا جاتا ہے اور سڑک پہ کیسے چلا جاتا ہے تو یہ چیزیں آنے والی جنریشن کے لیے نصیت ہیں یہ وقت اگلے اقوالوں کے لیے نصیت ہونا چاہیے ہم ہم جہیز کی بات کرتے ہیں کہ آپ نے بھی شاید مارشے میں دیکھا ہوگا یا آپ نے بھی کسی بیٹی کا یا کوئی ہوگا لڑکی اب پہلے تو بڑے ایک غیرت مند ہوتے تھے مرد کی بھئی یہ نہیں اگر یہ عورت کی چیز ہے تو ہم نے نہیں ہاتھ لگا اس کی کمائن کا نہیں لیکن اب وہ مو سے ڈیماند کر کے مانگ رہے ہیں یہ کیوں ہوگیا ایک دم سے ایک شایٹی آپ نے کچھ دن پہلے آپ ابھی ویڈیوز کی بات کرتے ہیں وائل ہوتی ہیں ویڈیو ایک دیکھا ہوگا بہت سارا بہت بڑا سارا لہنگا پین کے لڑکی بہتی ہے بالکل میں نے دیکھا ہے اور اس کے اوپر بہت ساری چیزیں گفٹ لانکے رکھیں یہ نوائش ہے یہ جب لڑکے دیکھتے ہیں اور اس کے پر 500-600 کلو سونا بھی تھا وہی ٹیبل پہ جو سجاتا اب اب جب لڑکے یہ دیکھتے ہیں کہ ایک لڑکی والے اتنا دے سکتے ہیں تو ان کا تو دریم بن چاہتی ہے کہ یہ تو فری میں آ رہا ہے اب وہ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں یہ جو لڑکے ایم بے کرتے ہیں ان کو سکھایا جاتا ہے کہ کوئی چیز فری نہیں ہوتی جب ماتھمیٹکس یا اس طرح کی ایجوکیشن دی جاتی ہے یا آپ اس طرح لڑکے بیزنس کوئی چیز فری نہیں ہوتی چاہے آپ ایک روپے میں دو اس کی قیمت ہوتی ہے اس کی قیمت ہوتی ہے آپ کو کچھ دے کے ہی لینا ہے اب دیکھیں جب آپ لڑکی دے رہے ہیں اور ہم لڑکے کو لے کر رہے ہیں آپس میں یہی بڑی بات ہے کہ ایک فیملی بن رہی ہے اچھا اب ہوتا کیا ہے کیا بائدہ ٹائم ہونا کیا ہے کہ گھر تو جوائنٹ فیملی سسٹر میں دوبارہ لوگ آ رہے ہیں گھر پہلے سے بھرے پڑے ہیں تو وہ ڈیمانڈ کیوں کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں یہ نہیں ہمیں سمجھ آتی کہ اتنا لالچ کیوں کر رہے ہیں یہ پیرنٹس کو یہ بات پھر ماں باپ پہ آ جاتی ہے کہ ان کو سکھانا چاہیے بچوں کو کہ آپ نے لالچ نہیں کرنا آپ نے ڈیمانڈ نہیں کرنی لڑکے والوں سے لڑکی والوں سے لیکن ایک لڑکی والوں میں بھی خوف احراس ہے کہ اب جو ہے اگر ہمارے پاس جہاز پورا نہیں ہوگا تو ہماری بیٹکہ رشتہ نہیں ہوگا یہ اب دیکھو نا ہمارے ہاں کیا ہوا جہاز کو ختم کرنے کی بجائے جہاز سستا جہاز کر دیا جہاز کا پیکج بنا دیا پھر انجیوز آ گئے جنہوں نے جہاز کو دینا شروع جب ہم وہاں پر سٹاپ کرتے زندگی گزارنے کا تو پھر شاید سٹاپ ہو جاتا جب ہم اس کو پرموٹی کرتے جا رہے ہیں پھر ہم کہتے ہیں نہ بھی کرو لیکن اب ماں باپ جو ہم کتنی سوسائیٹی کو سمجھا سکیں گے اتنی بڑی عوام ہیں ہماری ہماری زیادہ تار دہاتی ایریا میں رہنے والے لوگ ہیں اور شہر میں کام ہیں تو مطلب جس سے سوسائیٹی بنتی تو اس میں یہ سوچ جو تھی کہ اگر کس نے اپنی بیٹی دے دی اپنی جگر کا ٹکڑا آپ کو دے دیا اس کے بعد وہ آپ کو کیا دے exactly یہ سوچ کیوں اب دیکھو یہاں پہ آکے یہ بات آگی لڑکی جوب کرتی تو وہ کہتے ہیں لڑکی سے کامتے چلی جاندی ہے اب آپ نے اپنا جگر کا ٹکڑا آپ نے اسے اتنی ایجوکیشن دی ہے اس پہ کتنی مہنگی ایجوکیشن آپ کو لڑکیوں کو کتنی اب میڈیکل بھی پہلے ایک وقت تھا جب تھوڑا کام اس میں پڑھائی ہوتی تھی اب تو ہر چیز اتنی مہنگی ماں باپ کس تا کوشش کر کے پڑھاتے ایجوکیشن دیتے لیکن آگے جو ہے بچے سوسرال والے انہیں تو اندازہ نہیں کہ لڑکی نے اتنی محنت کی ہے کام پڑھی لکھی ان کو اندازہ نہیں ہوتا کہ ایجوکیشن کا کتنی محنت سے پڑھی جاتی ہے اور ایک لڑکی کی ذمہ داری جو ہوتی ہے وہ گھر آکے جوب کے بعد گھر بھی خرداری ہوتی ہے لیکن میں چنگانا چوانپا یہاں پر لڑکیوں کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ ہم جہاز میں سارا سامان لے کر جائے 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 وہ چاہتی ہیں کہ ان کو وہاں جا کر مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے یہ دیکھے جیتالی تو دو ہاتھ سے بچتی ہے ایسے ایسے تو نہیں ایسے ہوگا جب یہ بھی مانیں گے یہ چیزیں ہمیں ایجوکیٹ کرنی پڑیں گے یہ ہمیں ایجوکیشن میں سبجیکٹ دینا پڑے گا کہ ہم نے اپنی زندگی کو یہ چیزیں کبھی پوری زندگی نہیں گزارتی ہیں چند لمحوں کی چیزیں ہوتی ہیں چند سال گزرتے ہیں پھر سے آپ کو اپنی زندگی کیلئے چیزیں تو لینا ہی پڑھیں شروع کرنے کے لیے ایسا پیکج آپ لوگ بنا کے دو آپ لوگ ایسے کرو اپنے بیٹوں کی تربیت کرو اور اس طرح سے پیکج بنیں کہ اتنا ہو کہ بس جو نیرس زندگی کیلئے ضرورت ہو جو بہت ہی ضروری چیزیں ہیں وہ ٹھیک ہے لڑکی اپنی ضرورت زندگی کیلئے جائے اور اس سے زندگی شروع کر لیں نہ کہ پورا پیکج لے جاؤ اور گھر میں جا کے پہلے گھر میں اتنا سامان ہوتا ہے کہاں رکھنا ہے اور ویسے بھی آپ پر جب مشکلات میں میابی بھی ایک دوسرے کا سادہ دیں ان کی بولنگ زیادہ سٹروں زیادہ میں کہتی ہوں کہ آپ فوکس جہیز لے جانے پیسہ چیزوں کی بجائے اپنی زندگی کو گزارنے پر کریں ایمانداری کے ساتھ اور محبت کے ساتھ اس کے ساتھ کریں تو شاید بہت اچھی بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ آپ نے بہت اچھی باتیں بتائیں اور ایک بات جو میں نے پک کیا سب پیرنٹس کو جو بھی دیکھیں کہ اگر کسی نے آپ کو اپنی بیٹی دے دیا اپنے جگر کا ٹکڑا دے دیا ہے اور بیٹیاں کتنی پیاری ہوتی ہیں یہ ہر ایک کو پتہ ہے جن کی بھی بیٹی ہیں تو اس سے پیچھے کیا رہ جاتا ہے کمیں کرنے چاہیے لڑکوں کی بھی اور لڑکوں کی بھی دونوں کی اسی کے ساتھ ہمیں دیجئے اجازت نئے پرگرام کے ساتھ نئے باتوں کے ساتھ نئے خبروں کے ساتھ ہوں گے لیکن ہمارا چینل یوٹیوب چینل سبسکرائب لائک ضرور کیجئے گا اور اس کے ساتھ ہمیں فیس بک پر لائک ضرور کیجئے گا اسی کے ساتھ مجھے اور عمشہ کو دیجئے اجازت اللہ حنی کے بعد اللہ حنی کے ساتھ مجھے 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 مجھے